میں کیونکہ بڑی دیر کے بعد گمنٹ کال لے جائے ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ غور سیوری باتیں سنیں کیونکہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے انسان اور جانور میں کیا فرق ہے تو بہت بڑے فرق ہیں میں پہلے تو ایک اریسٹوٹل اریسٹوٹل نے دھائی ہزار سال پہلے ایک بات کی یہ گمنٹ کاللج اور سے بہی بات سننا دھائی ہزار سال پہلے اس سے بات کی کہ اگر ایک معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہے اگر معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہے سارے معاشرے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے آواز بلان کریں گے یعنی سیاست میں آئیں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیکن دو طبقے نہیں آئیں دو طبقے ظلم اور نائنصافی کا مقابلہ نہیں کریں گے نمبر ایک نمبر ایک جو بزدل ہیں جو ڈرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتوار ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پر ظلم کرے گا کوفہ کے لوگ ان کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ پہ کھڑے ہیں ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہیں لیکن کوفہ کے لوگوں نے جزید کے ظلم سے ڈر کے حضرت امام حسین کی مدد دی کی اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی جو سانیہ تھا وہ ہونے دیا اور ہمیشہ پشتائے تو ایک تو بزدل ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے اور دوسرے خود غرص اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے میرے پہ سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن میں کہوں کہ میری زندگی میں کیا فرق پڑے گا میں تو انجوئے کر رہا ہوں میری زندگی آسان ہے یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی ہماری ایلیٹ کا ہے کہ ہماری ایلیٹ کیونکہ وہ کامفٹیبل ہے آسان زندگی ہے نوکر ہیں آپ اگرین یورپ وہاں جا کے کام کریں نوکر نہیں نوکر کو یہاں شاید ہی کوئی افورڈ کر سکتا ہے یہ آسان زندگی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں اور اس طرح ایک معاشرہ غلام بن جاتا ہے ظلم ظلم کے غلام بن جاتے ہیں خوف کے غلام بن جاتے ہیں اور جو ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے لا الہ یہ جو خوف کا خدا ہے یہ جو بوت ہے یہ سب سے خوفناک بوت ہے اس کے سامنے جب ایک انسان جھکتا ہے میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے جب وہ ظلم کے سامنے اپنی آواز بلان نہیں کرتا تو اسی لئے اللہ نے ہمارے اوپر جہاد فرض کیا ہے جہاد کیا ہے ظلم کا مقابلہ کرنا نائنصافی کے سامنے کھڑے ہونا جب آپ جہاد مطلب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ظلم ختم کر دیتے ہیں